تنازع فیلین اس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا یہاں دو قسم کے اختلاف ہیں ایک اختلاف ہے جواز آدم جواز کا ایک ہے اولا خلاف اولا کا یہاں کچھ صورتیں بنتی ہیں چار مولانا پہلی صورت کیا کہ پہلا فیل بھی فائد کا تقاضہ کرے اور دوسرا فیل بھی دوسری صورت کے پہلا فیل اس میں ظاہر کو مفہول بنانا چاہتا ہے اور دوسرا بھی اس کو کیا بنانا چاہتا ہے تیسری صورت یہ کہ پہلا اس کو فائل بنانا چاہتا ہے دوسرا اس کو اور چوتھی صورت یہ کہ پہلا مفہول بنانا چاہتا ہے اور دوسرا فائل چاہتا ہے جمہور کے نزدیک جائز ہے پہلے کو بھی عمل دینا اور دوسرے کو عمل دینا بھی دونوں صورتیں جائز البتہ امام فرہ استلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ صورتیں جن میں پہلا فائل کا تقاضہ کرے اس صورت میں ثانی کا عمل دینا جائز کیوں نہیں جائے اس لئے کہ دو خرابیوں میں سے خرابی ضرور لازم آئے گی یا تو اضمار قبلہ ذکر لازم آئے گا یا کیا لازم آئے گا فائل کا حضب کرنا یا تو آپ فائل کو حضب کریں گے یہ بھی جائز نہیں یا اس کی ضمیر لائیں گے اور یہ بھی جائز نہیں کیونکہ اضمار قبلہ ذکر ہے جمہور کیا کہتے ہیں اور آنہ جمہور کہتے ہیں ہم کہ جب پسانی کا عمل دیتے ہیں تو پہلے میں کیا کرتے ہیں فائل کی ضمیر لاتے ہیں حضر تو ہمارے ندیق میں نہیں جائز فائل کا فیل باقی ہو اور فائل کو حضر کر لو یہ جائز نہیں ہاں الزمیر لے اور آپ نے کہا کہ یہ اضمار قبلہ ذکر ہے تو جواب یہ مرانا کہ یہ باب ہے تنازو فیلین کا اور تنازو فیلین کے باب میں اضمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر عمدہ کون ہے مکسنہ دلیا کون ہے فائل اس میں اضمار قبلہ ذکر جائز بشرت تفسیر کی آگے اس کی کیا رہی ہے تو دیکھو آپ کہتے ہیں زاربانی و اکرامانی زیدن تو زیدن کے اندر مثل کس نے عمل کیا اکرامانی تو زاربانی کے اندر زاربہ کے اندر اس کی کیا لے آئیں گے ضمیر لے آئیں گے اب یہ اضمار قبلہ ذکر ہے اور عمدہ میں ہے غیر ہے عمدہ میں فائل میں ہے مکسنہ دلیا کے اندر ہے اور آگے اس کی تفسیر بھی آ جاتی ہے کس ہوا سے کون مراد ہے زید مراد ہے تو یہ اضمار قبلہ ذکر بشرت تفسیر عمدہ میں بشرت تفسیر کس باب میں جائز ہے بابے تنازف قیلین میں جائز دوسرا استلاف تھا اولویت خلاف اولویت میں کیا اولا ہے پہلے کو عمل دینا ہے یہ آسانی کو تو دو گروہ ہیں ورانا جمہور میں ایک کوفہ والے ہیں ایک بسرہ والے کوفہ والے کیا کہتے ہیں کس کو عمل دیا جائے گا پہلے کو اور بسرہ والے کیا کہتے ہیں دوسرے کو عمل دیا جائے گا دونوں کی دو دو دلیلیں ذکر ہوئی تھیں بسرہ والے جو کس کو عمل بناتے ہیں سانی کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو عمل کیوں بناو سانی کو کیونکہ پہلے دلیل اس کے قریب ہے پڑوسی ہے اور یہ زیادہ حق دار ہے شامن میں آیا دوسرا کہ اصل بھی یہ ہے کہ فیل کے ساتھ کیا آنا چاہیے فائل تو اگر آپ پہلے کو عمل بناتے ہیں تو درمیان میں دوسرا کیا بن گیا فاصل بن گیا کیا بن گیا اور حالان کے تو لہذا دوسرے کو بناو تو تاکہ درمیان میں فاصلہ ہی نہ رکھیں تو پہلے دلیل کیا کہ قریب ہے دوسری یہ کہ تاکہ فائل اپنے فیل کے ساتھ ملا ہوا ہو کوفہ والوں کی دو دلیلیں ہیں کوفہ والوں کیا کہتے تھے کس کو عمل بناو پہلے کو پہلی دلیل کیا کہ یہ پہلے آیا ہے لہذا اس کا حق بھی دوسری صورت کی اگر آپ اس صورت میں ہم اضمار قبل ذکر سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ جب آپ نے پہلے کو عمل دے دیا تو آپ ثانی میں ضمیر لاؤ گے تو آپ اضمار قبل ذکر نہیں کیونکہ اس اسم کا تعلق کیسے ہو چکا پہلے جب پہلے سے ہوا تو گویا رتبتن یہ پہلے آ چکا جب رتبتن پہلے آ چکا تو اضمار قبل ذکر بھی لازم نہیں آیا سمجھ میں آیا ہاں امام کے سائل کا ذکر ہوا تھا ان کے نزدیک جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے اور آپ دوسرے کو عمل دیں تو پھر پہلے میں ضمیر نہیں لائیں گے اس کو کیا کر لیں گے کیونکہ ضمیر لاتے ہیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے اضمار قبلت لہذا وہ کہتے ہیں حضف ہی کر لیں گے اس کو نسیم منسیہ ہو جائے گا گویا کہ تھا ہی نہیں لیکن جمہور کے نزدیک یہ درست نہیں فیل آئے اور فائل نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی یہ تو وہ صورتیں جب آپ نے پہلے عمل کس کو دیا ثانی کو اور پہلا کس کا تقاضہ کر رہا تھا فائل کا اب اگر پہلا مفہول کا تقاضہ کر رہا اور پھر کیا کریں گے کہتے ہیں پھر اس صورت میں حضف کریں گے اس کو کیا کریں گے کیونکہ اگر مفہول آپ حضف نہیں کرتے تو ضمیر لانی پڑے گی اور ضمیر لائیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی اضمار قبل ذکر اور مفہول تو فضلہ ہے زائد چیز ہے تو لہذا فضلہ میں اضمار قبل ذکر آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے یہ کب ہے انہوں نے بتلایا تھا جبکہ مفہول سے کیا ہو استغناء حاصل ہو اس کی ضرورت اور اگر وَإِلَّا اَيْوَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مفہول سے استغناء حاصل یہ اشارہ ہے افعال قلوب کی طرف افعال قلوب وہ ہیں جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے جیسے علم تو زیدن فاضلا میں نے زید کو کیا جانا فاضل جانا تو یہ قلب سے تعلق ہے سمجھ میں آیا یہ چھ ساتھ افعال ہیں آخر میں باب آئے گا آخر میں ان کی بحث آئے گی بھئی کافیہ کے اندر مستقل یہ دو مفہول چاہتے ہیں اور افعال قلوب کے مفہول کو حضب کرنا جائز نہیں بھئی حضب کرنا کیوں نہیں جائز بھئی اس لیے کہ دونوں یہ در اصل مبتدہ خبر تھے یہ دونوں مفہول پہلے کیا تھے اصل میں تھا زیدن فاضلن زید کیا ہے پھر اس پر علم تو داخل ہوا اس نے مبتدہ خبر کو اپنے لئے کیا بنا لیا مفہول تو در اصل یہاں ان دونوں کا جو مضمون ہے وہ مفہول ہے کون مفہول ہے مضمون ان دونوں کا مفہول ہے مولانا کیسے مضمون کیسے نکالیں گے خبر کے مستر کو نکال کر اسم کی طرف مضمون پہلے مفہول کی طرف کون تھا مبتدہ زید فاضلن کیا تھی خبر تو اس خبر کے مستر کو نکالو مثلا زیدن قائمن تھا مثلا احسان بات علم تو زیدن قائمن اصل میں کیا تھا زیدن قائمن پھر زیدن قائمن مبتدہ حبر پر کیا داخل ہوا علم تو تو اس نے دونوں کو نصب دیا ایک کو مفہول اول بنا لیا دوسرے کو مفہول ہے آمان تو کیا بن گے علم تو زیدن آمان تو یہاں مفعول در اصل کون ہے ان دونوں کا مضمون ہے زید اور قیام کا زیدن قائمن کیسے بھئی قائمن کا ذرا مستر نکالو کیا نکلے گا قیام اس کو مضاف کر دو مفہول اول کی طرف مفہول ثانی کا مستر نکالو اور مفہول اول کی طرف تو اصل میں کلام یہ ہوا علم تو قیام زیدن میں نے کس چیز کو جانا زید کے قیام علم تو زیدن قائمن در اصل کیا ہے علم تو قیام زیدن لہذا یہاں پر اس کے دونوں کی ضرورت ہے ایک پر اکتفا نہیں ہو سکتا لہذا کیا کریں گے حضب کرنا جائز نہیں جب حضب کرنا جائز نہیں اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے آپ نے عامل کس کو دیا فلسطانی کو تو پہلے کے لئے افعال قلوب ہیں تو پہلا بھی جب مفہول کا تقاضہ کر رہا تھا اس کی یا تو اس میں ظاہر ہم لاتے یا اس کو ضمیر کی صورت میں لاتے یا اس کو حضب کرتے حضب کرنا تو جائز نہیں کیونکہ یہ کس میں سے افعال ہے اور افعال قلوب کے مفہول کو حضب کرنا جائز نہیں تو ذکر کرنا پڑے گا ذکر کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں یا اس میں ظاہر لے کر آؤ یا کیا لے کر آؤ ضمیر ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی اضمار قبل ذکر کس میں آئے گی غیر عمدہ میں اور غیر عمدہ میں تو اضمار قبل ذکر جائز نہیں تو پھر تیسی صورت کیا ہے اس کو دوبارہ کس کی صورت میں لے آؤ جس میں ظاہر کی صورت میں لے آؤ سمجھ میں آیا بھئی وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ یہ مرانا قوفہ والوں کا مصر بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے عامل عمل دی اب پہلے کو اضمارت الفاعل فی الثانی تو فاعل کس ضمیر لائیں گے کس کے اندر ثانی میں مثلا زاربنی وَاکرمنی زیدن آپ نے کس کو عامل بنایا زاربہ کو تو آکرمہ کے اندر کیا لائیں گے ضمیر لائیں گے اور یہ ضمیر مرجع کے مطابعت ہوگی کس چیز میں وہ مفرد ہے تو یہ بھی مفرد وہ تصنیہ ہے تو یہ بھی دیکھو مثلا میں زاربہ کا فائل پہلے کیا لائے زیدن اب تصنیہ لاتا ہوں الزیدانی اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فائل جب اس میں ظاہر آئے تو فیل ہمیشہ مفرد ہی رہتا ہے اس کو بدلتے زاربہ زیدن زاربہ الزیدانی زاربہ الزیدون تو دیکھو اسی زاربہ کے لئے مفرد بھی فائل بن رہا ہے تصنیہ بھی بن رہا ہے اور جمع بھی بن رہا ہے لیکن فیل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی کیونکہ فائل جب اس میں ظاہر ہوتا ہے فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد تو زیدن مفرد تھا تو زاربہ پھر بھی مفرد الزیدانی فائل بنا وہ تصنیہ ہے لیکن ہے کیا اس میں ظاہر تو لہذا پھر زاربہ پھر بھی کیا رہے گا مفرد الزیدون جمع ہے لیکن چونکہ اس میں ظاہر ہے تو زاربہ پھر بھی کیا رہے گا تینوں صورتوں میں زاربہ زاربہ ہی رہے گا زاربہ زیدن زاربہ زیدانی زاربہ زیدون سمجھ میں آیا بھئی تو اب آپ نے الزیدانی کو فائل بنایا الزاربہ کے لئے تو زاربہ تو اسی طرح رہے گا تو اگلے فیل کے اندر آکرامہ کے اندر کیا لانی پڑے گی ضمیر کس کی ضمیر تثنیہ کی اور تثنیہ کی ضمیر پہلے سی غمی ہے یا دوسرے سی غمی ہے دوسرے میں تو اس کو آکرامہ سے بدل لیں گے آکرامہ کو کس سے بدل لیں گے آکرامہ تو یوں بن جائے گا کلام سمجھ میں آیا اب اس کو ذرا جمع کرو الزیدونہ کو تو زاربہ تو اسی طرح رہے گا لیکن آکرامہ میں کیا کرنا پڑے گا جمع کی ضمیر اور جمع کی ضمیر کون سے سی غمی ہے تیسرے میں سمجھ میں آرہی ہے بات تو ضمیر لائیں گے مالانا ثانی کے اندر والمفعول ازمرت الفاعل فی الثانی ضمیر لائیں گے فاعل کی پہلے میں اور دوسرے میں والمفعول اور کس کی مفعول کی ضمیر لائیں گے بھئی آپ نے عمل کس کو دیا کس کو عمل لیا تو دوسرا مثلا مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے زاربہ نی و اکرمتو اکرمتو کے ساتھ تو ان ضمیر فاعل کیا آگئی وہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے آگے آرہا ہے زیدون تو زاربہ جاتا ہے زید میرے لئے فاعل بنے اکرمتو چاہتا ہے کہ میرے لئے مفعول بنے آپ نے کیا بنا دیا فاعل بنا دیا تو اب اکرم تو کیا چاہے گا اس کے لئے کیا لائے جائے مفعول آنا چاہیے دے بھئی تو مفعول کیا کریں گے حضب کرنا بھی جائز آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ کیا ہے فضلہ ہے اور اس کی ضمیر لانا بھی ضمیر بھی لا سکتے ہیں بھئی تو آپ کہیں گے زاربہ نی و اکرمتو ہو زیدون آپ کے ذہن میں شکال آئے گا یہ حضب امیر کس کو راجے زید کو اور یہ ہے مفعول اور یہ تو زمیر پہلے آگئے اور مرجع بعد میں آیا اور مفعول کے اندر تو ایسا کرنا جائز نہیں کہ زمیر پہلے آجائے اور مرجع عمدہ میں تو جائز ہے لیکن غیر عمدہ میں تو جائے جواب یہ مولانا کہ یہ زید لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن اس کا تعلق کسے جڑ چکا ہے زاربہ کے ساتھ تو گویا یہ زاربہ کے بعد آیا تو اصل میں یوں ہے زاربانی زیدن و اکرمتوہو اب بتلائیے حضب امیر لانا صحیح ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ زید کیونکہ زید لفظوں کے اعتبار سے اگر اچھے مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ اس کا تعلق کسے جڑ چکا ہے پہلے فیل کے ساتھ اس کا تعلق تو اضمار قبل ذکر لفظن اور رتبتن دونوں ہو پھر جائز نہیں ہوتا لیکن اگر رتبتن ہو صرف تو پھر صرف لفظن ہو تو پھر جائز ہے تو یہ اضمار قبل ذکر لفظن ہے لیکن رتبتن رتبے میں زیاد مقدم ہے اس کا پہلے فیل سے تعلق ہو چکا سب کو بات سمجھ میں آگئی تو محفول کی مولانا یا اور محفول چونکہ فضلہ ہے اس کو حضب بھی کر سکتے ہیں تو حضب کرنا بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی کیونکہ اضمار قبل ذکر لازم اب بہتر کیا ہے ضمیر لانا یا حضب کر لیں کہتے ضمیر لانا بہتر ہے حضب کرنا بہتر نہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ضمیر اسی کو راجے ہے محفول کا تاکہ پتہ چل جائے اگر میں اکرام میں نے کہا زاربانی وَاکرمتوہو زیدن پتہ لگا یہ حضب امیر کس کو راجے زید کو معلوم ہوا اکرام کس کا کیا گیا زید کا تو محفول کا پتہ چل گیا لیکن اگر آپ اس حضب امیر کو نہ لاتے یوں ہوتا زاربانی وَاکرمتو زیدن تو اب محفول محضوف ہے اب وہم پڑھتا ہے پتہ نہیں یہ محفول ہے یا کوئی اور ہے فضلہ ہے حضب تو کر دیا اکرام تو ایک محفول تو ضرور چاہتا ہے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کا آپ نے کیا کیا ہے اکرام اگر ضمیر ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ اکرام بھی کس کا کیا ہے زید کا کیا لیکن آپ تو ضمیر ہے ہی نہیں اب احتمال ہے تو بہتر کونسی صورت ہے زمین لیا ہوتا کہ وہم کوئی اور وہم نہ پڑھے پتہ چاہ جائے کہ محفول بھی کون ہے یہ ہی ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو مشکل بات تو کوئی نہیں یہ سمجھ میں آیا ہاں تو حضب بھی جائز ضمیر بھی جائز یہ اس صورت میں جبکہ حضب کرنا جائز جب حضب کر یعنی عام افعال میں جن میں محفول کو حضب کرنا جائز افعال قلوب کی بات نہیں کر رہے افعال قلوب میں تو محفول کو حضب کرنا جائز پھر وہاں کیا کریں گے کہتے ہیں وہاں اپر اس اگر حضب جائز نہیں یعنی افعال قلوب ہیں تو پھر دوبارہ اس کو اس میں ظاہر کی صورت میں لے آؤ مثال لکھیں مالا نا مثال بھئی لکھ لیں ساتھ کے نعرے پر یاد رہے گی بات آپ کو ساتھ کے نعرے پر ساتھ کے نعرے پر حسیبانی وحسیبتوہما منطلقینی حسیبانی وحسیبتوہما منطلقینی الزیدانی الزیدانی منطلقینی الزیدانی منطلقا لکھ لیا بھئی حسیبانی وحسیبتوہما حسیبتوہما منطلقینی الزیدانی منطلقا بھئی سب نے لکھ لیا اب دیکھئے مالا نا بحث یہاں ہے منطلقا جو آخر میں آ رہا ہے آخر میں جو منطلقا آ رہا ہے بھئی اس سے بحث ہے اس میں تنازو ہے بھئی درمیان والا منطلقینی جو ہے اس کو ذرا محضوف مان لیں ٹھیک ہے بھئی اس کو سوچیں یہاں ہے ہی نہیں تو کلام یوں ہوا حسیبانی وحسیبتوہما زیدانی منطلقا آپ اس منطلقا جو آخر میں آ رہا ہے اس میں تنازو ہے کیسے؟ حسیبانی مجھے گمان کیا کس نے گمان کیا؟ اززیدانی یہ اس کا فائل ہے اور حسیبانی کتنے مفعال قلوب میں سے اور افعال قلوب کتنے مفعول چاہتے ہیں تو اس کا فائل تو آیا اززیدانی اور ایک مفعول آیا یہ یاد زمیر جو ساتھ جڑی ہوئی ہے حسیبانی دوسرا مفعول یہ چاہتا ہے کہ منطلقا کو بنا لے کس کو بنا لے؟ اس میں اور آگے آ رہا ہے حسیبتو ہما یہ بھی افعال قلوب میں سے تو اس میں یہ بھی ایک فائل چاہتا ہے اور دو مفعول فائل توون زمیر ساتھ ملی ہوئی مفعول ایک ہما زمیر آ گئی یہ مفعول اول اور آگے منطلقا کو یہ کیا بنانا چاہتا ہے مفعول سانی تو حسیبانی چاہتا ہے یہ میرا مفعول بنے حسیبتو ہما چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول میرا مفعول بنے آپ نے عمل کس کو دیا؟ پہلے کو تو منطلقا کو مفعول بنا دیا حسیبانی کے لئے تو حسیبانی کے دونوں مفعول آ گئے اب حسیبتو ہما کے دو مفعول دوسرا مفعول ہمیں چاہیے اس کی دو صورتیں ہیں یا تو اس کو حضب کیا جائے گا یا اس کو ذکر حضب تو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ کس میں سے ہے؟ لہذا ذکر کرنا پڑے گا ذکر کرنے کی دو صورتیں ہیں یا ضمیر کی صورت میں لاؤ گے یا اس میں ظاہر کی صورت میں تہلے ضمیر کو دیکھ لو بھئی حسیبتو حسیبانی وحسیبتو ہما یہاں ایہاہو کی ضمیر لے آو کیا لے آو؟ بھئی منصوب لے آو نا ہوا ضمیر تو مرکو ہوتی ہے اور یہ تو کونسی ضمیر ہے؟ مفعول کی اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب لہذا ایہاہو نکالیں حسیبانی وحسیبتو ہما ایہاہو الزیتان منطلقن اب یہ ایہاہو ضمیر کس کو راجے؟ کس کو؟ بھئی منطلقن کو راجے ہے کس کو راجے ہے؟ منطلقن اور یہ اضمار قبلت ذکر لفظن ہے رتبتن نہیں کیونکہ منطلقن کا تعلق کس سے ہو چکا؟ پہلے فیل سے ہو چکا تو اس کی جگہ گویا پہلے فیل کے بعد بن گئی اب مولانا ایہاہو ضمیر ہے اب دوبارہ بتلائیے اس کا مرجہ کیا؟ منطلقن تو ضمیر اور مرجہ میں مطابقت ہے ضمیر بھی مفرد کی اور راجے بھی کس کو؟ مفرد کو لیکن مولانا حسیب تُو کا مفعول اول کون؟ حوما اور مفعول ثانی کیا بنا؟ ایہاہو تو مفعول اول ہے تسنیہ اور مفعول ثانی ہے؟ مفرد تو دونوں مفعولوں میں مطابقت نہ رہی حالانکہ دونوں مفعولوں میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے میں نے گمان کیا ہما ان دونوں زیدوں کو منطلقن ایک چلنے والا یا دو چلنے والے دو ہوں گے نا آپس میں کیا ہوگی ان کی؟ مطابقت ہوگی تو ہما زمیر تو راجے ہے زیدانی کو اور ایہاہو کس کو راجے کر دی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں مفعول تو اب زمیر اور مرجہ میں تو مطابقت آ گئی جب آپ مفرد کی زمیر لائے لیکن دونوں مفعولوں میں مطابقت نہ رہی چلو پھر اس کو تثنیہ کی زمیر کر دیتے ہیں حاسیبانی وحاسیبتوہما ایاہما الزیدانی منطلقن اب ایاہما لائے اب دونوں مفعولوں میں مطابقت آ گئی مفعول اول ہما وہ بھی تثنیہ مفعول ثانی ایاہما وہ بھی لیکن یہ ایاہما زمیر راجے کس کو؟ منطلقن کو اور وہ تو مفرد تو ضمیر اور مرجہ میں مطابقت تو ضمیر لائیں گے تو پھر یا تو دو خرابیوں میں سے خرابی لازم آئے گی یا تو ضمیر اور مرجہ میں مطابقت نہیں رہے گی یا دونوں مفعولوں میں آپس میں مطابقت ہے تو حضب کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ افعال قلوب کا ہے مفعول اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں کیونکہ دو خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی تو لازمی بات ہے اب تیسری صورت یہ ہے کہ اب اس کو کس کی صورت میں لائے جائے ساہد تو منطلقین ہی لے آئیں گے سمجھ میں آیا اب مرجع کی طرف جانے کی ضرورت اس میں ظاہر خود آ گیا اور دونوں مفعولوں میں مطابقت آ گئی وہ بھی تثنیہ اور یہ بھی تو حاسبنی وحاسبتوہما منطلقینی زیدانی منطلقن بات سب کو سمجھ میں آئی کوئی مشکل تو نہیں اچھی طرح سب کو آ گئی جسی کو نہ سمجھ میں آئی سب کو اچھی طرح آ گئی سمجھ میں تو کہتے ہیں والنا وَإِنْ آمَلْتَ الْأَوَّلَ اَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْثَانِ اور اگر آپ عمل دیں پہلے فیل کو تو ضمیر لائیں گے فائل کی دوسرے فیل میں وَالْمَفْحُولَ اور کس کی؟ محبول کی عال المختاری کس پر مذہب ہے؟ مختار پر پسندیدہ مذہبی ہے کہ ضمیر لاؤ تاکہ پتا چل جائے محبول کون اگر ضمیر نہیں لاؤ گے تو پھر تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ محبول یہی ہے یا؟ کوئی اور ہے اِلَّا اَنْ يَمْ نَعَ مَانِعُونَ مگر یہ کہ کوئی مانع ہو فَتُوزْحِرُ پھر آپ کیا کریں گے اس کو؟ ظاہر لائیں گے جیسے بھی مثال گزری وَقَوْلُ اُمْرِ الْقَيْسِ اور اِمْرَ الْقَيْسِ کا یہ قول بھئی یہ بھی دلیل ہے مولانا کوفہ والوں کی کوفہ والوں کی دلیل ہے مولانا آپ نے پڑھا ہے آپ جانتے ہیں علم نحو کے اندر دلیل کے طور پر اشعار ذکر کیے جاتے ہیں قدیم شعارہ کے بھئی سمجھ میں آیا؟ کہ دیکھو اتنا بڑا شاعر ہے اس نے یوں کیا عرب میں شاعری کا بڑا چرچہ تھا مولانا فصاحت و بلاوت ان کی عروج پر تھی اور جو شاعر ہوتا تھا وہ قوم کا بیتاج بادشاہ ہوتا تھا فخر کیا کرتے تھے اپنے اپنے شاعروں پر اور شعارات سے لوگ بڑا ڈرہ کرتے تھے کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کوئی بات کی اس کو کوئی تکلیف پہنچائے یہ نہ ہوئی میرے خلاف کوئی شعر کہتے اور عرب میں شعر کوئی شعر کہا کرتا تو عربوں کا حافظہ بڑا خوی تھا آنن پانن پورے عرب میں بات پھیل جائے کرتی تھی بھئی قصیدے کے قصیدے تفصیل کر ان کو یاد ہو جائے کرتے تھے سمجھ میں آیا تو شاعر سے لوگ بہت ڈرتے تھے امراء القیف بہت بڑا شائد بزرا ہے بھئی تو کوفہ والوں نے کیا کہا بھئی کس کو عمل دیں گے امراء القیف کے اس شعر کو دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ آگے شعر آرکھا کفانی ولم اطلب قلع من المال یہاں پر تنازے فیلین ہے اور عمرو القیف عرب کا حظیم فصیح و بلیخ شائر گزرا ہے اور اس نے پہلے فیل کو عمل دیا معلوم ہوا پسندیدہ کس کو عمل دینا ہے اتنا فصیح و بلیخ شائر ہے یقیناً وہ پسندیدہ طریقے پر عمل کرے گا غیر پسندیدہ پر عمل تو اس کا پہلے کو عامل بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کس کو عمل دینا اولا ہے تو یہ ان کی دلیل ہے سمجھ میں آیا عمرو القیف بہت بڑا شائر گزرا ہے معلوم عربو نے جو سات قصیدے لٹکائے تھے معلوم اپنی غیر عارق پر فوساحت و بلاغت معلوم اتنا سبس اتنے عروج پر تھی کہ عارق اپنے آپ کو عارق کہتے تھے تو باقی ساری دنیا والوں کو عجم کہا کرتے تھے عجم عجمی کا معنی گونگا یعنی باقی دنیا ہمارا کلام اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ باری دنیا والے ہمارے کلام کے سامنے کیا ہیں ان گونگے ہیں ان کا کلام لا کلام ہے تو یہ تو ہے کلام ہے ہی نہیں ہمارا کلام اتنا عالی ہے اور واقع ہے ان کا کلام کیا تھا فوساحت و بلاغت میں بے انتہاں چنانچہ انہوں نے اپنے سات شعارہ کے قصیدے لٹکائے تھے سوکر و قادمے اور اسی طرح لٹکائے تھے لٹکائے تھے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں لٹکائے تھے پھر بھئی مولانا سات قصیدے بھئی بڑے بڑے ان کے چوٹی کے جو شعارات ہیں ان کے کلام ان کے قصیدے لکھ کر لٹکا دیئے تاکہ دنیا سے جو شخص بھی آئے آتا ذرا ہمارے شاعروں کی فصاحت و بلاغت کو دیکھے اور ان پر روک پڑے بھئی کتنے قصیح و بلیغ شاید ہمارے ہاں موجود ہیں کیسا کلام ہے ہمارا اور واقعی بڑے قصیح و بلیغ قصیدے ہیں آج بھی مولانا یہ ان کی شہرت ہے آج تک اور آج بھی وہ پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں سبع معلقات کے نام سے بھئی سات معلق قصیدے بھئی سمجھ میں آئے سات قصیدے جو لٹکائے گئے تھے سات بڑے بڑے شعارات سبع معلقات کہتے ہیں آپ بھی انشاءاللہ ایک دو سال میں آپ کو بھی پڑھ لیں گے پانچے چھٹے درجے میں تو یہ عمرو قید ان میں سے تھا آجیب فصاحت و بلاغت ہیں ان شہر کے اندر انسان سن کر حیران ہو جاتے ہیں آجیب و غریب تشبیحات ہیں ایک شاعر اس میں اپنے گھوڑے آپ کبھی اپنے گھوڑوں کی تاریخ کر رہے ہیں کبھی اپنے قوم والوں کی تاریخ کر رہے ہیں کبھی کس چیز کی کبھی کس چیز کی اور ایسی تشبیحات وغیرہ کہ انسان حیران ہے مثلا ان میں ایک شاعر اپنے گھوڑے کی تاریخ کر رہے ہیں کہ میرا گھوڑا بڑا طاقتور ہے اور ایسے دھوڑنے والا ہے میدان جنگ میں ایسے بڑھنے والا ہے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے چنانچہ کیا کہتا ہے کہ تشویح صرف ذکر کر رہا ہوں گئے کہ میرا بھوڑا وہ اسی طرح دوڑتا ہے اور اسی طرح جنگ میں آتا ہے جس طرح ایک پہاڑ کی چوٹی سے بڑی چٹان کو ملانا لڑکا دیں وہ کس طرح لڑکتی ہوئی آتی ہے میرا بھوڑا بھی اس طرح چلتا ہے کسی عجیب تشویح ہے چٹان کیسے آتی ہے ملانا اتنی خوفناک طریقے سے آ رہی ہو اچھلتی ہوئی رکھتی ہوئی چھٹکے کھاتی ہوئی ملانا کتنی خوفناک ہے بھئی دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جائے ایک بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی آ رہے ہو جائے سمجھ میں آیا یہ خود صحت و بلاوت تو اپنے گھوڑے کو تشویح ہی کس کے ساتھ ہے اس پہاڑ سے لڑکتی ہوئی چٹان کے ساتھ ہے آپ سامنے کھڑیں اور لڑکتی ہوئی چٹان آ رہی ہو کیا خوف ہوگا اور کیسے کتنی رفتار سے وہ آ رہی ہوگی اور کتنی اچھلتی ہوئی اور دہشت تاری کرتی ہوئی کہتے ہیں میرا کھڑا بھی ایسی طرح ہے تو تشویح تشویحات سنو تو پھر وہاں نا عجیز صحابہ کی تشویحات سن کر انسان خیران ہوتا ہے وہ بھی دوستی زمانے کے انسان عجیب تشویحات ہوئی عجیب یہ صحابی اتنی عجیب تشویح ذکر کی آپ دنیا میں گھوم جائیں آپ کو ایسی تشویح کہیں نہیں ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں گریفتار ہوئے مرض الموت میں مفتلا ہوئے والا اور آخری عمر کے دس بارہ دن تک بی مار رہے والا ان حضور مسجد میں تشریف نہیں لاتے تھے صحابہ سارے بہت خمزدہ اور پریشان تھے جب نماز کا وقت ہوتا ہی کٹھے تھے حضور انتظار میں ہوتے کہ شاید حضور تشریف لے ہیں نماز کے لیے اور نماز پڑھائیں گے چنانچہ ایک ایسے وقت ہا نماز کے لیے جمع انتظار میں شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا دروازہ مسجد نبی کے اندر ہی تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہونے تو انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا پردہ ہٹایا مسجد میں چھانکا اور پھر پردہ کر دیا وہ تشریف نہیں لائے وہ بیمار تھے بیمار تھے وہ چل تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی تشبیہ سنو کتنی پیاری اور کتنی مبارک اور بابرکت تشبیہ ہے جیس تشبیہ ہے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور چہرہ انور سامنے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا حسین و دلکش معلوم ہو رہا تھا جیسے قرآن کا ایک ورق ہوتا ہے کتنی مبارک تشبیہ ہے ملانا قرآن کے ورق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تشبیہ دی بابرکت تشبیہ تو ملانا یہ عمرو القیف بھئی بڑا شاعر تھا بھئی بڑا شاعر بھئی یہ ملک زلیل کے نام سے مشہور تھا زلیل فعیل مبارکت تشبیہ ہے جیسے صدیق کیا ہے ملانا مبارکت تشبیہ ہے ملک زلیل کس کو کہا جاتا تھا یعنی بے انتہا گمراہ بادشاہ ہے بے انتہا لیکن زلیل فعیل اس کو کہتے تھے یہ عورتوں کے پیچھے بھومتا پھرتا تھا سمجھ میں آیا آپ ہاں بس عشق وغیرہ میں اس عشق ہمیشہ لگا رہتا تھا کبھی ایک کے پیچھے ہے کبھی دوسری کے خصوصاً اس کے جو چچزا زہن تھی چچا کی بیٹی عنیزہ اس کے ساتھ اس کا عشق بڑا مشہور تھا بڑے ارشار کہتا ہے اس کے بارے میں سمجھ میں آئے امروالقیر اور امروالقیر 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 عجیب لفظ ہے عربی کا مولانا وَقَوْلُمْ رِعِ الْقَيْتِ امروالقیر امروالقیر کیا ہے مضاف اور القیر کیا ہے مضافون جیسے عبداللہ عبد کیا ہے مضاف اور لفظ اللہ تو یہ بھی مضاف امروالقیر تو امروالقیر 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 عجیب لفظ ہے کہ اس میں جو اعراب آئے گا آخری حرف پر یعنی حمزہ پر امروالقیر امروالقیر جا آیا تو یہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائضہ تو کیا کہیں گے امروالقیر بھئی عراب تو کس پہ آنا تھا حمزہ پر لیکن ماہ قبل را کی حرکت بھی اس کے تابع ہے اس پر بھی کیا آ جائے گا زمہ آ جائے گا جا انیمروالقیر اب محفول بنائیں رأیتوم رألقیر اور مرر تو بی مری القیر تھی تو حمزہ پر کسر آیا تو را پر بھی زیر آ گئی سمجھ میں آیا وہ عراب نہیں ہے وہ حرکت کہلائے گی تابع ہے وہ تو امروالقیر لفظ کی بات کر رہا ہوں سمجھ میں آئے جہاں بھی آئے گا اور یہ عربی کا بھی نظیر لفظ ہے اسی طرح ایک اور لفظ ہے عربی میں ابنوم ابنوم وہی ابن ابن کس کو کہتے ہیں بیٹے کو اس کے آخر میں کبھی میم بڑھا دیتے ہیں زائد میم مبالغے کے لئے اب اس اعراب آئے گا میم پر لیکن نون کی حرکت بھی میم کے تابع ہوگی کیا کہیں گے جہاں ایب نومن ایب نامن ایب نیمن سمجھ میں آیا تو جو میم پر ایب نون کی حرکت بھی اس کے تابع ہوگی اچھا جی وَقَوْلُمْ یہاں کیا پڑھیں گے مِم آہ مضافلہ ہے وَقَوْلُمْ رِئِ الْقَيْسِ جی چلی باقی کل پڑھیں گے چلی حراب المرام اللہ تعالیٰ بھی ہمشتر کل لے